ولایت علی کیا ہے اور باقی اماموں کی کیا فضیلت ہے یہ تو جنرل سوال ہے نا میرے بھائی ایک تو ولایت علی جو ہم مانتے ہیں جو غدیر خم پہ نبیل اسلام نے کہا تھا مسند آمد میں جامعہ تروزی میں آپ نے آیت تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم مہاتهم نبی مؤمنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یعنی حق رکھنا حق ولایت اور پھر ازو نے کہا من کنت مولاہ فہادا علی مولا اسی آیت کے تحت ان کا ہاتھ پکڑ کے اور ترمزی ابو دعود میں ہے کہ میرے بعد وہ میری امت پر ولی ہیں یعنی امت نے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے رسول اللہ کی نسبت کی ویسے وہ ہم کر رہے ہیں ترمزی میں یہاں تک حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازہ ہے اور مر سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے اہل البعیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے اور اس کے نبی علیہ السلام کے ساتھ باقی کون سے اماموں کیا فضیلت ہے باقی جدنے امام ہیں چاہے وہ فقہ کے امام ہوں حدیث کے امام ہوں وہ اہل البعیت کے امام ہوں سب کی رسپیکٹ ہے جی لیکن ہم ان سارے اماموں کو نبی علیہ السلام کے امتی کے طور پر مانتے ہیں ان کی صرف اسی بات کو حجت مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور جو باتیں ان کی طرف غلط منصوب ہیں وہ ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ایون ان کو تو چھوڑ دیں انبیاء اکرام کے ساتھ جو غلط باتیں منصوب ہیں ہم ان کو نہیں ریجیکٹ کرتے قرآن نہیں ریجیکٹ کرتا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو غلط عقیدیں ہیں تو اس میں حضرت عیسیٰ کی کوئی توہین ہو جاتی ہے نہیں ہم عدیثوں کو ریجیکٹ نہیں کرتے اللہ کے حدیث کی نسبت نبیل اسلام سے کی ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہی نہیں ہے تمہارے قال اور رسول اللہ کہنے سے ہو جائے گا اگر نبیل اسلام کی طرف منصوب حدیثیں جو حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں سنت کے اوپر ریجیکٹ ہوتی ہیں تو صرف بابے امام تو شائع کوئی نہیں او کے شائع نے اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہوا ہے نا وہ بھی حدیث کے کتابوں میں آیا وہ ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف غلط بات منصوب ہے اور آپ بابوں کی طرف جن کی کوئی گرنٹی بھی نہیں ہے کہ ان کی باتیں کوئی اللہ نے محفوظ کرنی ہے اصول القافی میں شیعہ کی صحیح بخاری کے قویرنٹ عدیث کی کتاب میں مقدمے میں امام جعفر کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو انہوں نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی انہوں نے کہا بالفرض پہنچ کی یہ نہیں کوئی بات قرآن پہ پیش کرو قرآن اور اہلِ بیت اہلِ بیت کا اترام کرنا ہے قرآن پہ عقیدوں کی بنیاد رکھنی ہے اہلِ بیت کی بھی وہ باتیں ماننی ہیں جو قرآن کے مطابق ہو باقی تو ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں منصوب کر دیا اگر عیسائیوں نے جیزس کرائیس کے ساتھ اتنا کچھ منصوب کیا ہے تو ہماری عمت میں لوگوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ چیزیں